اگلا پسچن ہے میرے سر کے بال آلوز جھڑ چکی ہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنے سر پر پرمننٹ طور پر وگ لگا رکھی ہے جو کہ اڈیسیف کے ذریعے ایک مہینے کے لیے چپکائی جاتی ہے اس دوران مجھے گسل کرنے کی غرض سے وگ اتارنے میں ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے ایسی صورتحال میں کیا میں وگ کو اتار یہ بغیر گسل کر سکتا ہوں اسی حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ کیا گسل کے لیے مصنوعی دانتوں کو اتارنا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنی اس کی وسط ہے ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کیٹسٹروفک کنڈیشن ہوگی تو پھر شریعت کے احکام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی آ جاتی ہے سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی کسی جنگ کے اندر نا تو نبی الاسلام نے انہیں حکم دیا کہ تم نہ چاندی کی ناک بنوا کر لگوا ہو ناک کے بغیر تو انسان کا حسن ہی کوئی نہیں ہے نا تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوای تو اس میں بدبو پڑ گئی ظاہر ہے کروئین ریزسٹن تو اس کے اندر نہیں ہے تو پھر نبی الاسلام نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک حالانکہ سونا بخاری مسلم میں کتنی آدیث ہیں کہ مردوں کے اوپر حرام ہے لیکن یہ کیٹسٹروفی کنڈیشن تھی تو کہا کہ سونے کا ناک لگاؤ کیونکہ سونے ایسی دھات ہے جس کو زنگ نہیں پڑتا اس کو ہزاروں سال کے لیے آپ زمین میں دفنا دیں اس لیے دنیا میں اس کو جو ہے وہ سب سے قیمتی دھات کے طور پر اور کرنسی کے طور پر مانا گیا ہے سونے کو تو سونے کی دان لگائی اب آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے کہ یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے تو انہوں نے تناک لگائی سونے کا دانت بھی آپ لگوا سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ سونے کا دانت آپ لگوائیں گے تو نہ اس میں بدبو پڑے گی نہ اس کو زنگ لگے گا ٹھیک ہے جی اور نہ وہ پرانا ہوگا لگوا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی جو صورتحال ہوگی نا پھر جو فکس ہوئی بھی ہوں گی چیزیں اس میں صرف ایک ایشو ہوتا ہے جب اس طرح کا بندہ مر جائے تو پھر ان چیزوں کے ساتھ کیا کیا جائے این ممکن ہے کسی نے سونے کا دان لگایا اور مر گیا اور اس کو اس طرح دفنا دیئے وہ کبر کھوڑ کے نکال لے یہ بھی چانس ہوتے ہیں اگر تو آسانی سے وہ دانت اتر سکتا ہے تکلیف کے بغیر کیونکہ بدعود میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی تو اگر بہت فکس ہے تو پھر سونے کا دانت نہ اتارا جائے تو اتار لینا چاہیے اگر آسانی سے اتر سکتا ہے تاکہ وہ کسی اور چور کو آپ اسمائش میں نہ ڈال دیں کہ وہ کہے جی میں ظاہرہ سونا تو آپ دیکھیں نائنٹی پلس جا چکا ہے تو اتنی قیمت بڑھ چکی ہے تو سونے کا دانت بھی لگوا سکتے ہیں سونے کی ناک بھی لگوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ حدیث ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ جہاں پہ کیٹسٹروفک کنڈیشن ہو تو پھر شریعت کی پابندیاں ویسی نہیں رہتی اب آج ہم بالوں کی طرف بال بھی انسان کو اللہ نے حسن دیا ہے ظاہر ہے یہ تو جن کے بال نہیں ان سے پوچھے جو بچارے گنجے ہو چکے ہیں جوانی میں بچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں اور جن کو اللہ نے بال دیئے ہوئے ہیں وہ علادہ سے مسئیبت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت کنگی کرتے رہتے ہیں تو ہیر ٹرانسپلانٹ اگر ہو جائے وہ تو سب سے بہتر ہے اگرچہ وہ ایک مہنگا طریقہ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے بال ہی یہ گدی سے اور سیڈ سے اتار کے یہاں پہ کاشت کیے جاتے ہیں ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں آپ کے اپنے بال دوسرے بال تو آپ کو لگ ہی نہیں سکتے اور ویسے بھی وہ حرام ہے کیونکہ وہ دوسرے بال اگر آپ کو لگائیں گے تو آپ کے جسم میں انٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گے وہ اس کو وائرس سمجھتے ہوئے ہی نا ریٹ کر جائیں گے تو آپ اپنے بال ہی لگوائیں اور کیونکہ یہ گدی اور یہ سیڈ وہ بال ہیں جو بال گنجے بندے کے بھی ہوتے ہیں یہ ایسی جگہ ہے یہی سے اٹھا کے نا وہ پھر کاشت کرنا شروع کرتے ہیں اس پھر کام چل جاتا ہے جس کا چل سکتا ہے یہ لن جگہ ایسی بنائی بھی ہے تو وضو میں بھی سر کا مسا ہے نا سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے وانا گنجے لوگ یوں کر کے مسا کر رہے ہوتے ہیں یوں نہ کر رہے ہوتے ہیں سر کا مسا ہے چاہے آپ کی گھنجوی بھی ہے یا بال ہے دونوں کے سیز میں سر کا مسا ہے وگ والا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا آسان ہے کیونکہ اس میں خرچہ بھی کام ہے صرف یہ ایک گھوسن والا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ اڈہیسیف کے ذریعے وہ چپکا دیتے ہیں اچھا اس میں بھی اس طرح کی وگ بھی آتی ہیں جو بغیر اڈہیسیف کے بھی آپ وہ نیچے ربرڈ والا پورشن ہوتا ہے وہ ائر رموو ہو جاتی ہے وہ چپک جاتی ہے تو بہتر ہے آپ وہ والی وگ استعمال کر لیں ہم صرف آپ کو لاہور کا راستہ نہیں دکھاتے لاہور دا کرائیو ہی دینے ہیں نا یہ کر لیں پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں اس کا ریزلٹ وہ نہیں ہے اس میں یہ بھی خطرہ لگا رہا تھا کہ کبھی کوئی آساتی طور پر وگ اتر ہی نہ جائے آپ کے اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بال وگ والے ہیں اللہ یہ کہ کوئی خبر لیک ہو جائے تو ظاہر ہے وہ لوگوں کے لئے تو یہ پرابلم ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا جن لوگوں کا رشتے والا معاملہ ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ان کی گانج ہے تو جب ان کا رشتہ دیکھنے کے لئے ہیں تو ایسے اتار کے لشکارے کے ساتھ ان کو ریسیب کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان میں گانج والا ایک کمزوری اللہ نے رکھ دیا تو کئی اور خوبیاں رکھی ہوں گی ٹھیک ہے اللہ نے ایڈ ڈا ایڈ آف ڈا ڈے سب کو بیلنس ہی کیا ہوتا ہے تو اس طرح کا آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں کہ نویر اسلام کے پاس ایک عورت کی شکایت آئی وہ کہنے لگی کہ میری بچی کی شادی کا وقت قریب آ گیا اور اس کے تو آل موست یہ گنجی ہے تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں عورتوں کے بال گوند لوں اس کے بالوں میں پرامدے کے طور پر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے بلکہ بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے ایسی عورتوں پر لانت ہے جو بال گندواتی ہیں بالوں کے ساتھ ایک وہ پرامدہ ہے جو ہماری عورتیں دھاگے کا استعمال کرتی ہیں وہ تو جائز ہے انسانی بالوں کا پرامدہ نہیں ہو سکتا اس سے نبیل اسلام نے منع فرمایا بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور ملوکیت میں مدینہ شریف آئے تو حاج کے دوران انہوں نے ایک خطبہ دیا اس میں انہوں نے ایک بڑی گت سی پکڑی بھی اس طرح کی بالوں کی چھٹیا اور کہا کہ تمہارے علماء کی در چلے گئے ہیں یہ چھٹیاں یعنی سرعام ظاہر وہاں بکری تھی کہیں پہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں علماء نہیں بتاتے کہ نبیل اسلام نے انسانی بالوں کا پراندہ بنانے سے منع فرمایا اس سے یہ بات بھی چلی پتہ چلی کہ انسانی بال آپ بیچ نہیں سکتے یہاں تو کئی کیسیز رپورٹ ہوئے ہیں کہ مردہ عورتوں کی لاشیں نکال کے ان کے بال شیو کر کے بیچے گئے ہیں کراچی میں کئی سکینڈل سامنے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے ہیں کہتے ہیں یہ ہیں اور کرتوت آپ دیکھ لیں اچھا یہ کینسر کے جو مریض ہیں ان کے بھی بال بعض اوقات بھویں تک بھی چلی جاتی ہیں تو اگر وہ اس طرح کی آرٹیفیشل بال لگوا لیں وہ ٹھیک ہے انسانی بال نہ ہو آرٹیفیشل آپ وگ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے ایڈہیسیف سے لگوا ہی بھی ہے اور ایک مہینے سے پہلے آپ کھون لی سکتے ہیں تو وہ آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ ہے اب آپ جب غسل کریں گے نا تو آپ کو وہ اتار کے اس میں ضرر کا اندیش آئے ہیں ورنہ تو یہ دانت اور ناگ بھی کیا ساوہ اکرام اتارتے تھے جس کا ٹوٹ گیا ہوا تھا نہیں وہ آپ اسی سرکمسٹانسز کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلیں گے وہ آپ کی پرسنیلٹی کا ایک حصہ ہے اور یہ آپ پرسنیلٹی کا ایک حصہ ہے اور یہ آپ پریٹیکلی کئی چیزیں کر رہے ہیں مجھے بتائیں جب آپ سر اور داڑی کے بالوں میں تیل لگاتے ہیں یا مہندی لگاتے ہیں جو کہ سنت ہیں دونوں چیزیں بخاری مسلم میں درجوں حدیث اس پہ گوائیں مشکات المصابی کی دوسری جلد میں آپ بالوں والا چپٹر نکال لیں کنگی کا بیان کتاب اللباس چپٹر میں ساری حدیث ہیں تو تیل کی تو لیر چڑھ نہیں جاتی تو پھر آپ کا وضو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کیونکہ لیر ہے وہ آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ ہے ورنہ تو آپ سابون سے مانجتے رہتے ہیں جب تک تیل ختم نہ ہو جائے موضوعی نہیں ہوگا ایون آپ جو کریمیں لگاتے ہیں میں تو ایسے کریم کو استعمال نہیں کرتا میں تو یہ پیٹرولیم جیلی یوز کرتا ہوں ایک نیشنل چیز ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو نیشنل ایمپورٹڈ ہو ایدھر یو علی نہ ہو جو کہ تیل کے کونے سے نکلتی ہے جو کونہ سر ایڈون نے دریافت کیا تھا اگر زندہ ہوتے تو میں حافظہ اللہ کہہ دیتا مر گئے تو کافر مردے کے لیے دعا تو نہیں ہو سکتی کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا تو وہ ایفیکٹیو چیز ہے باقی کریموں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ اب اگر کسی نے کریم بھی لگائی بھی ہے ظاہر ہے کہ اب وہ بڑا تردد ہے کہ اس کو ریموف کریں البتہ اس سے کسی عورت نے پلی نہیں لینی کہ وہ نیل پالش لگا لیں اس کو اتارنے میں کوئی تردد نہیں ہے نہ یہ بیسک نیڈ ہے آپ کی جلد کی فاضح تو بیسک نیڈ ہے نا یہ تو صرف خوبصورتی والا معاملہ ہے نا اور اس کو اتارنے میں کوئی تردد بھی نہیں ہے وگ تو زیر اڈہیسیف سے لگی ہے وہ تو اتنا خرچہ ہوتا ہے اور پھر اتارنے میں ایک پورا اتنا ہاربندہ کرنا شروع کر دے تو پھر تو اس کو کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ وہ وگ اتارے ہاربزو کے لیے لیکن یہ تو آپ ہیر ریموونگ جو یہ نیل پالش ریموونگ آپ پاس ریموورز ہیں وہ تو سیکنڈ میں ریموو کر دیتے ہیں وہ پلی نہیں لے سکتے سرخی والے پلی نہیں لے سکتے میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو چیزیں بیسکس کے اندر آتی ہیں اضافہ ہی نہیں ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابعت اختیار کریں ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابعت اختیار کریں فیشن بھی دونوں کے ڈیفرنٹ آئے یہ نہیں ہے کہ بردوں کے ہم ٹکنے تو ننگے نہیں کروا سکتے فیشن آئے تو عورتیں اپنے ٹکنے ننگے کر کے پھریں دیکھیں نا اب آپ حالت دیکھیں اور فیشن کے نام پر جو مردین میں داخل کرتے اچھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بدن گندواتی ہیں یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں اور بال نوچتی ہیں ایک تو ہے نا بالوں کو ڈائی کرنا سائیڈ سے وہ ٹھیک ہے کلر کر کے اس پہ میرا الگ سے آئی بروز کے اوپر کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا لیکن آئی بروز کو شیپ دینا کاٹ کے یہ تو حرام ہے اسی حدیث کے طرح اور تیسری وہ عورتیں جو دانتوں میں گیب بنواتی ہیں خوبصورت دیکھنے کے لیے بریسز لگانا ٹھیک ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹیوی چیز ہے نا کسی کے دان ٹیڑے ہوگا سیدھے کروا لیں لیکن دان سیدھے سب کچھ ہے پھر اس کو آپ جو ہے وہ عجیب عجیب کام کروا رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے یہ تو آپ نیچر کو بگاڑ رہے ہیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر ون نائنٹین ہے شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں انسانیت کو بھاروں گا کہ تیری بنائیوی تقلیق کو وہ بدلیں گے اس لیے داڑی مڑانے کو ہم عرام کہتے ہیں کہ عورتوں کی داڑی نہیں نکلتی مردوں کی نکلتی ہے داڑی مڑا نہیں سکتے ٹھیک ہے چھوٹی بڑی جتنی مردی آپ رکھ لیں لیکن عورتوں سے مشابعت نہ ہو اٹ لیسٹ اتنی داڑی رکھ لیں تو نیچر کو نہ بگاڑیں تو یہ جو ابن مسعود کی عدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ تین طرح کی عورتوں پر لانت ہے ٹیٹو بنوانے والی دانتوں میں گیپ کروانے والی عورتوں پر لانت ہے اور بال اکھاڑنے والی تو ایک عورت اٹ لیسٹ وہ تابیہ تو ہوگی یا صحابیہ ہوگی وہ ابن مسعود کے پاس آئی کہا کہ آپ اس طرح کی عدیث بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں ایسی عورتوں میں لانت کی ہو ہماری عورتوں تو یہ نہیں کہہ سکتی انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا اللہ ماشاءاللہ تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم عنہ فنتہو جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو جس سے رسول اللہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ کہاں یہ تو پڑھی ہے تو ان کا رسول اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں پہ ان عورتوں پہ لانت ہے تو چونکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا ان کا فرمانہ گویا اللہ ہی کا فرمانہ ہے بلکل صحیح کا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت اس سے بھی بڑھ کر اے نبی فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی تباہ کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا صلات بر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ آل محمد اچھا یہ دیکھیں آپ اس عورت نے یہ بات کی تو ابن مسعود نے کہا قرآن میں ہے اب اس نے اگلی بات کر دی اس نے کہا حضور آپ کی بیوی بھی یہی کر دی ہے یہ پراپو گھنڈے صرف آرٹس کے دور کی بات نہیں ہیں اس زمانے میں بھی پراپو گھنڈے ہوتے تھے کہ ابن مسعود خود تحودیث ہے میان کرتا ہے اور اپنی زدانی دی بڑی فیشن آلی ہے تو یہ ہر بندے کا رائٹ ہے جو پبلک فگر ہو جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو جو لوگوں کو دین سکھاتا ہو اگر اس کے اوپر الیگیشن لگے تو اس کا یہ کام ہے وہ اپنی الیگیشن اپنے سے دور کرے ادربیس دین کا نقصان ہو جاتا ہے تو ابن مسعود نے کہا اچھا جاؤ میری بیوی کو اندر جا کے دیکھ لو وہ اندر گئی تو شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہا کہ نہیں آپ کی بیوی کے بارے میں تو غلط بات مشہور تھی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی وہ یعنی جو رسول اللہ کی نافرمان ہو میری بیوی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یعنی صحابہ اکرام کا اٹیچوڈ تھا انہوں نے اپنی کلیریفکیشن دی حتیٰ کہ بخاری مسلم میں میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو رات کے گپ اندیرے میں ایک عورت آپ کو ملنے ہے یہ آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے پھر مسجد سے نکلے اس عورت کے ساتھ کہیں چلے گے دور سٹریٹ لائٹس نہیں تھی گپ اندیرہ تھا چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کے پاس رکھ کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی مجھے ملنے آئی تھی میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا اتقاف کی عادت میں آپ جا سکتے ہیں گھر ضرورت کے تحت تو انہوں نے کہا ہم آپ کے بارے میں بدگوانی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے شیطان یہ وصفتہ دلا سکتا تھا کہ آپ کسی غیرمہرم عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس سے یہ بھی درس ملا کہ اگر نبی الاسلام اپنی کلیریفکیشن دیتے ہیں نا اپنے فالورز کو تو ان کے فالورز کو بدرجہ اولا بدرجہ اولا بتانا چاہیے یہ بات کہ بھئی یہ چیز ہے یہ نہیں ہے کہ سمبلی میں تقریر کر رہے ہیں کہ جنابے والا یہ ہیں وہ ذرائے اور کورٹ میں جا کے کہہ دیا کہ یہ تو میرا جو ہے وہ ایک سیاسی بیان تھا یہ میرا کوئی آئینی بیان تو نہیں تھا نہ میرے جوڈیشن لینگویج میں تو بیان نہیں تھا جوڈیشنی کا بیان تو نہیں تھا آپ نے بھی خوش نہیں ہونا آپ کے لیڈر بھی ہے جو سالوں سال کہتا رہا پینتیس پنکچر پینتیس پنکچر اور ایک انکر کی بدنامی اس نے کی علمی اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے لیکن جھوٹا الزام تو نہ لگائیں اور جب اس نے حد کے عزت کا مقدمہ کیا ہمارے موجودہ پرائم نیسٹر کے اوپر تو عدالت میں جا کے مافی نامہ لکھ دیا کہ یہ تو میرا سیاسی بیان تھا اب اس سے جو مقاصد عجیب کرنا تھے وہ انہوں نے کر لیے مافی اور اوپل ہی نہیں مانگی عدالت میں مافی مانگی ورنہ تو ان کو ارب اور روپے کا ہر جانا بھوگتنا پڑھنا تھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح ہی حرکتیں کریں کہ کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں بہل بعد وہاں پہ آئی کہ وہ آپ وگ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ کا اتارنا ضروری نہیں ہوگا اگر وہ اس مشکل سے اتر رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دیئے آپ اس کو لے کے چلیں جتنے سوالات تھے اس کے اندروں کور ہو گئے ہیں کور ہو گئے ہیں جزاکم اللہ خیلی